بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسجد الحرام میں اب انسان نہیں رپورٹ کے ذریعے سپریہ کیا جائے گا کیونکہ مسجد الحرام میں رپورٹ کے ذریعے سپریہ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے مسجد الحرام میں رپورٹ کے ذریعے سپریہ کرنے کا عمل سات اکتوبر سے شروع کر دیا گیا ہے ہرمین شریفین کے امور کے جنرل پریزنٹ شیخ عبد الرحمنہ سدیس نے خود کا رپورٹ کے ذریعے سپریہ کا افتتاہ کیا مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے حرم شریف میں سنیٹائزر سپریے کے لیے روبوٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں خودگار نظام کے تحت کام کرنے والے روبوٹ ہر نواز کے بعد مسجد الحرام کے مختلف حصوں میں سنیٹائزر سپریے کرتے رہیں گے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ظاہرین کو کرونا وبا سے محفوظ بنانے کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں حرم شریف کے ہر گوشے میں سپریے کر کے ظاہرین میں کرونا وائرس کی منتقلی کے امکانات کو سفر کر دیا جائے گا تابعینا الكرام استحدثتر رئیہ السلام علیہ السلام مسجد الحرام ورمسل نبوی حادر ریبورٹ الذکی للتعقیم والوقع البیئیہ ومقافحة الاعوبیہ کا اول مبادرہ لتفعیل آلیات الذکاء الاصطناعی بالحرمین الشریفین وایضاً من ممیزات هذا ریبورٹ لا يعقل حركہ الان اقف امام ریبورٹ موسیقا موسیقا